بَالَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ قَاشَ فَدْدُ جَابِ جَمَالِهِ حَاسُ وَنَجْ جَمِعُوا کِسَالِهِ تین مصرے لکھے حضور نے چوتھا مصرہ عطا فرمایا فرمایا ساتھی کیوں نہیں کہتا کہ سلو علیہ وآلہی 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 اس سے بڑا ویل کوئی نہیں اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں جو آؤں مل کے اس دھولہ دھولن کو نظرانہ پیش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی اللہ علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی پھر آخری دو اشار پڑھئے سارے علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہی علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ مجھے ایک ہاں مجھ میں کمال رکھا گئے مصطفیٰ نے سمال رکھا گئے میرے عیبوں بڑھا لکھا گئے بھائی بھائی امرار انجم شاہ بیٹھ گئی جی میں تو کب کب مر گیا ہوتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا اللہ وقبل مجھے عشق احمد عطا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بنا عدور کی آل کا سلو علیہ وآہ سلو علیہ وآہ آخری شیر آخری ختم آخری شیر پڑھ رہا ہوں یہ نگر اجڑے بساتا ہے یہ لنگر یہ درِ زہرہ کی خیرات یہ سیدہ کائنات کی تحلیز کا صدقہ پھر مجھے کہنے دیا جائے یہ نگر اجڑے بساتا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے میری پگڑی بناتا ہے تیری پگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے زرہ زرہ درود پڑتا ہے میرے آقا کی ذات میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا دیا ہو بھلا حضور کی آلتا سلو علیہ وآلہی دعوت دے رہا ہوں اس کے بعد دنیا ناعت کے نئیرے دعبہ کو مجھے سعداد دینی ہے آلِ نبی علیہ وآلہی صاحبزادہ پھر سید عظمت رضا شاہ صاحب بخاری آپ سے ملتمیس ہوں آپ تشریف لائیں آقا مولا کی بارگاہ میں حادری کا شرک آزم آقا مولا کی بارگاہ